ملک کی کمان کون سمح لے گا آخر کار برٹن کو نئی پردھان منطری ملی تھیرسہ میں تجربے دار تھیرسہ پر برٹن سمیت پوری دنیا کی نظریٹی کی ہوئی ہیں ان کے سامنے یوروپی یونین سے وارتہ پوری کرنے کا کام پڑا ہوا ہے ان کے سامنے سب سے بڑا کام فیلال یہی دکھ رہا ہے لیکن برٹن کے سامنے کئی اور چنوٹیاں بھی ہیں جن سے دیش کو ابرنے کا بیڑا تھیرسہ میں کو اٹھانا ہی ہوگا وشیش میں آج ہمینی مددوں پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش تو برٹن میں تھیرسہ میں نے پردھان منطری پتھ سمحال لیا ہے پتھ سمحالتے ہی تھیرسہ نے ساحسک اور سکاراتمک بھومی کا نبھانے پر زور دیا تھیرسہ نے پردھان منطری پتھ ایسے وقت میں سمحالا ہے جب دیش مشکل دور سے گزر رہا ہے وہ مارگریٹ تھیچر کے بعد برٹن کی دوسری مہیلہ پردھان منطری ہیں پردھان منطری نریندر موڈی نے بھی تھیرسہ میں کو بتائی دیتے ہوئے دوئی پکشیہ سمبندوں کو اور مضبوط بنانے پر زور دیا ہے حالگی میں ہوئے جنمت سنگرہ کے بعد پرٹن نے ای ایو سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو ڈیویٹ کیامبرن نے پردھان منطری پتھ چھوڑنے کا بڑا اعلان کر دیا کیامبرن کی گھوشنا کے بعد تراند ہی نئے نیترتو کی ضرورت سمجھی جانے لگی کیونکہ اکٹوبر دوہزار سولہ میں کنزرویٹو پارٹی کا سمیلن ہونا ہے جلد ہی دل کے بھیتر نیترتو کے لیے دور شروع ہو گئی اور تھیرسہ میں اور اینڈری لیٹسام دو مکھے پرتیاشی بن کر اوپ رہے لیکن تیہ وقت سے پہلے ہی یہ پرکڑیا ختم ہو گئی اینڈری لیٹسام نے اپنا نام واپس لے لیا اور قریب نو مہینے تک چلنے والی کھیچتان بہت کم وقت میں ہی پوری ہو گئی تھیرسہ میں کنزرویٹو پارٹی کی نیتا بنی اور ساتھ ہی بریٹن کی اگلی پردھان منتری بھی اس سے پہلے انہوں نے بکنگم پیلس میں مہارانی الیزبیت سے ملاقات کی گریہ منتری کا سفل کاربھار نبھانے والی تھیرسہ کے سامنے موجودہ سنکٹوں سے نپٹنے کی بڑی چنوٹی ہے حالانکہ انہوں نے صاف کیا کہ یوروپیا سنگ سے الگ ہونے کے بعد برٹن دنیا میں اپنے لیے نیا مقام تیار کرے گا تھیرسہ میں نے نئے منتریوں کے نام کا بھی اعلان کر دیا ہے یوروپیا سنگ سے الگ ہونے میں اہم بھومی کا نبھانے والے بورس جانسن کو ویدیش منتری بنایا گیا ہے ڈیویڈ ڈیویس کو بریکسٹ منتری بنایا گیا ہے جبکہ ایمبر رڈ کو نیا کریح منتری بنایا گیا ہے وہیں تھیرسہ کی کیابینٹ میں فیلپ ہیمنڈ کو ویت منترالے ساوپا گیا ہے پت سمحالنے کے بعد فیلپ ہیمنڈ نے دیش میں آپاد بجٹ کی سمبھاوناوں سے ساف انکار کیا ایک سانسان سال کی تھریسہ میں مارگریٹ تھچر کے باہر برٹن کی پردھان منتری بننے والی دوسری مہلا ہے موکسپورڈ یونیورسٹی سے پڑھائی کرنے والی تھریسہ میں انیس سو ستانبیس سے لگاتار سنسط سدسے ہیں ان کے کریئر میں سب سے اہم مورتب آیا جب دو ہزار نو میں وہ گرہ منتری بنی شروع سے ہی پردھان منطری بننے کی چاہ رکھنے واری تھیرسا کو کیمبرن کے سطیفے کے بعد سرو سممتی سے چنا گیا ہے اس سے پہلے ڈیویٹ کیمبرن چھ سال تک بریٹین کے پردھان منطری رہے پردھان منطری نریندر موڈی نے بھی تھیرسا می کو بریٹین کے نئے پردھان منطری کے طور پر پدبھار سمحلنے پر بتائی دی ہے پردھان منطری نے بھارت بریٹین سمبندھوں کو مصبوط بنانے میں پردھان منطری نے بریٹین کے نئے پردھان منطری کے روپ میں پدبھار سمحلنے پر تھیرسا می کو بہت بہت بدھائی بھارت بریٹین سمبندھوں کو مصبوط بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں اتصک ہوں میں بھارت بریٹین سمبندھوں کو مصبوطی پردھان کرنے میں ڈیویٹ کیمبرن کے مہتوپون یوگدان کی بھی سرہنہ کرتا ہوں تھیرسا میں نے بریکزٹ کے لیے ہوئے جنمت کے دوران ایو میں بنے رہنے کا سمرتن کیا تھا لیکن اب انہوں نے ساف کیا ہے کہ بریکزٹ کا مطلب بریکزٹ ہے انہوں نے ایو سے الگ ہونے کی پرکریہ سے جڑی باتچیت کے لیے اپنا سیکریٹری آف سٹیٹ بھی نیوکت کر دیا ہے بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی بی تھیرسا میری می کے پردھان منطری بننے کی پوری یاترہ بہت رومانچک ہے اگر بریٹین میں یوروپین یونین کو لے کر رائش اماری نہیں ہوتی تو تھیرسا می کے ہاتھوں میں اس پاکت ملک کی باگڈور نہیں ہوتی ڈیویڈ کیمبرن آج بھی وہاں کے پردھان منطری ہوتے لیکن بریکزٹ یعنی یوروپین یونین سے بریٹن کے نکلنے کے فیصلے نے تھیرسا کو پردھان منطری بنا دیا یہ تصویریں ہیں 23 جون کی جیسے ہی بریٹن میں اتحاسی جنمت سنگرہ کا نتیجہ آیا تو کچھ علاقوں میں جشن آیا گیا جبکہ کچھ علاقوں میں لوگ استبد رہ گئے بریٹن کے اتحاس میں اسے 21 سدی کا سب سے بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے معاملہ تھا جیوروپین یونین سے بریٹن کے نکلنے کا بریٹن کے جنتہ نے آخر کار جیوروپین یونین کے ساتھ 43 سال پرانے رشتے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اس جنمت میں یونائٹڈ کینگڈم کے چار دیشوں نے حصہ لیا یہ ہیں بریٹن، سکوٹلینڈ، ویلز اور نوردرن آئرلینڈ نتیجوں کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ سکوٹلینڈ اور نوردرن آئرلینڈ ای ایو میں بنے رہنے کے پکش میں تھے لیکن انتیم نتیجہ یوروپین یونین سے نکلنے کا رہا اور اس کے بعد پردھان منتری ڈیویٹ کیمرن نے اسطیفے کا اعلان کر دیا اصل میں دو ہزار پندرہ میں جب ڈیویٹ کیمرن نے بریٹن کے کماند سنبھا لی تو اسی وقت انہوں نے یوروپی یونین کے معاملے میں رائے شماری کا وعدہ کیا تھا کیمپین کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر فیصلہ یوروپی یونین سے نکلنے کے پکش میں رہا تو وہ اسطیفہ دے دیں گے اصل میں ڈیویٹ کیمرن یوروپی یونین میں بریٹن کے بنے رہنے کے پکش میں تھے لہٰذا کیمرن نے دس ڈاؤننگ لین خالی کر دیا موسیقی تیرہ جولائی کو جب ڈیویٹ کیمرن کا قافلہ بکنگھم پیلیس سے نکلا تو کچھ ہی منٹ بعد تھہرسہ میں پیلیس میں نئے ذیمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نظر آئیں فیلحال تھہرسہ میں کے سامنے جو سب سے بڑی چنوٹی ہے وہ ہے بریگزٹ یعنی یوروپی یونین سے بریٹن کے نکلنے کی پرکریہ کو پورا کرنا پھر رپورٹ راجی سبھا ٹی وی تھہرسہ میں نے جس وقت بریٹن کی کمان سمحالی ہے وہ بے خد مشکل دور ہے بریٹن کے سامنے کئی چنوٹیاں فیلحال موو آئے کھڑی ہیں لیکن جس مہتوپون فیصلے پر دنیا بھر کی نظر ہے وہ ہے یوروپی یونین سے بریٹن کے نکلنے کی وارتہ کو انجام دینا اصل میں یہی وہ کارن ہے جس کے چلتے ڈیویٹ کیمرن نے استیفہ دے کر تھہرسہ کے کندے پر بریٹن کی ذمہ داری سوپی پریٹن کے یوروپی سنگ سے نکلنے کے فیصلے کے بعد وہاں راجنی تک بھوچال آ گیا سیاست میں تب سے لے کر اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے پورے دیش کی کمان اب تھہرسہ میری میں کے پاس ہے ڈیویٹ کیمرن نے پہلے ہی کہا تھا کہ یوروپی یونین سے نکلنے کے لیے وارتہ نئے پردھان منتری کی دیکھ ریکھ میں ہوگی لہٰذا یہ اہم ذمہ داری اب تھہرسہ میری کو پوری کرنی ہے حالانکہ تھہرسہ بھی کیمرن کی طرح یوروپی یونین میں بنے رہنے کے پکش میں تھی لیکن جانکار مانتے ہیں کہ وہ چطور وارتہ کار ہیں اور مائیگریشن کو لے کر ان کا کڑا رویہ شروع سے ہی رہا ہے لہٰذا یوروپی یونین سے وارتہ کے دوران مائیگریشن پر لگام کسنا ان کی پراتھ مکتہ میں سب سے اوپر ہوگا ایو کے جو راشتر ہیں ان کے اور برٹن کے بیچے کس طرح کے تعلقات تہ ہوں گے ایک تو اس پہ آپ چلیں گے آرثیق دسٹی کون سے آپ نے برٹن کو سنبھالنا ہے اگر اب پلائین کے اوپر جو باتشیت ہوئی جو نوکریہ ایو کے لوگ وہاں کر رہے ہیں اب ان کے طرف کیا نظریہ رہے گا برٹن کے نوازیوں کا کیونکہ ایک جو سوشل ٹینشن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ کہیں نکل کے نہ آئے باہر تو کئی سارے گمبھیر اس کے ہیں پھرسہ میں نے بریکزٹ یعنی یوروپی یونین کے ساتھ برٹن کی باتشیت کے لیے ڈیویڈ ڈیویس کو وارتاکار نوکت کیا ہے ڈیویڈ اس سے پہلے برٹن میں جونئر ودیش منتری رہ چکے ہیں اور وہ بریکزٹ کے زوردار حمایتی ہیں دو ہزار پانچ کے چناؤں میں ڈیویڈ کیمرن انہی کو ہرا کر پارٹی کا چہرہ بنی تھے ڈیویڈ کے سامنے یوروپی یونین کے ساتھ چار دشکوں سے چلے آ رہے بیعبار آرثک سرکشہ سمیت مائکریشن پر فیصلہ لینے کی کڑی چناؤتی ہے حالانکہ ڈیویڈ نے نئی زیمیداری لیتے وقت جوجسہ دکھایا اس سے تھرے سکا ان میں بھروسہ بڑھا ہوگا یوروپی یونین کے ساتھ وارتہ کو لے کر برٹن میں فیلحال سب سے زیادہ چنتا ہے سرکار کی سب سے زیادہ نظر اسی پر ہے ودیش منتری بوریس جانسن نے لوگوں کو آشوست کیا ہے کہ برٹن اگر یوروپی یونین سے نکل بھی جاتا ہے تو یوروپ کے ساتھ برٹن کے سنبند پر خاص فرق نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ یوروپ کے ساتھ واقعی سارے سنبند مضبوط بنی رہیں گے اصل میں یوروپی یونین سے الگ ہونے کی پرکریہ آسان نہیں ہے اس کے لیے لزبن سندھی کے انوچھیت پچاس کو لاغو کرنا ہوگا اس انوچھیت کی مطابق کسی بھی سدسے دیش کو الگ ہونے کی سوچنا یوروپی سنگھ کو دینی ہوگی جس کے بعد یونین کے سبھی سدسے دیش باتچیت کر کے کسی نشت نتیجے پر پہنچیں گے تب جا کر ہی پرکریہ پوری ہوگی یعنی برٹن کو یوروپی سنگھ کے سبھی ستائیس دیشوں کو ساچھی سہمتی تک لانا ہوگا اصل میں بیتے پانچ دشکوں میں تیار ہوئے یوروپی یونین سمجھوتے کے اسی ہزار پیجوں میں سنشدھن اور جوڑ گھٹاو کا کام آسان نہیں ہے کسی بھی دیش کے الگ ہونے یا جڑنے کے بعد اس دستویز میں ودلاؤ کرنا ہوتا ہے جس پر یوروپی یونین کی سنسد اپنی مہر لگاتی ہے دوسری طرف برٹن کو یوروپی کمیونٹیز ایکٹ 1972 کو رت کرنا ہوگا اس قانون کے تحت یوروپی سنگھ کے کئی قانونوں کو برٹن میں وریعتہ حاصل ہے فیلحال تھیرسہ می کے سامنے نئی ذمہ داری لیتے ہی اس جٹل کام کو انجام دینا ہے پنچانن مشرا کے ساتھ بیرو رپورٹ راجعہ سبھا ٹی وی چھوڑا سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ دراصل تھیرسہ می کا ویبتیت کو کیسا ہے اور ان کا سفر کیسا ہے رنگ جو ہے خالص سنگیت کا جن میں ہے کچھ نیا کر دکھانے کا جذبہ گھرانا تو ٹھیک ہے آدمی میں خود میں اتنا دم چاہیے کہ وہ اپنا گھرانا ہے اپنا میوزک خود لوگوں تک پہنچائے ملیے شخصیت میں سنگیت کی دنیا کے عدبود ستاری ابھیجی پوہن کرسی شنیوار رات ساری دس بجے اور رویوار شام ساری چار بجے صرف راجعہ سبھا ٹی وی پر شہید بھگت سنگھ نوجوانوں کو سکھایا دیش کے لیے ضروری ہو تو جان پر کھیل جاؤ مگر بے وجہ کسی کا خون نہ بہاؤ کرانتی کی نئی عبارت لکھنے والے بھگت سنگھ نے کہا بم اور بندوخ نہیں ویچار لاتے ہیں انقلاب انسان مرتے ہیں ویچار رہ جاتے ہیں جو دیش کے لیے جیتے ہیں مر کر امر ہو جاتے ہیں کلم کا واہ میں اس پار دیکھئے جانیمانے لے خک ارثشاستری اور ورشت سمپادک سنجے بارو سے باتچیت کا دوسرا بھاگ راو جی کے خلاف ارجون سنگھ انٹینی یہ سب اینٹی نرسی مراو اینٹی ریفارم گروپ تھا کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی ایو پی ایو کا مینڈیٹ تھا وہ سونیا جی کے لیے ایو پی ایو کا مینڈیٹ منمونز جی کے لیے لگ سبا لڑنا چاہیے تھا لگ سبا لڑنا چاہیے تھا لگ سبا لڑنا چاہیے تھا یو ڈیو دیوالیوڈ پوسیشن کلم کواہ ہے شیش سمبادکوں سے سمباد صرف راجے سبھا ٹیلیویزن پر 69 سال کی تیرسہ میں برٹن کی دوسری محیلہ پردھان منتری ہے وہ 2010 سے دیش کی انٹیریئر منسٹر رہی ہے برٹن میں 26 سال بعد کوئی محیلہ برٹن کی پردھان منتری بنی ہے تیرسہ سے پہلے اس پت تک پہنچنے والی پہلی محیلہ مارگریٹ تھچڑ تھی آئیے دیکھتے ہیں تیرسہ کا اب تک کا سفر برٹن کی دوسری محیلہ پردھان منتری بنی تیرسہ کا پورا نام تیرسہ میری می ہے ان کا جنم ایک اکٹوبر 1956 کو سسیکس کے ایسٹ برن میں ہوا ان کی پڑھائی اوکسفورڈ شائر کے ہالٹن پارک گلز گرامر کالیج میں ہوئی اس کے بعد بھوگول کے سینڈ گلز کالیج اوکسفورڈ میں پڑھائی کی وہ 1997 سے لگاتار سانسد ہیں اپنے سٹائل اور فیشن کے لیے خوب مشہور رہی تھیرسہ کے پتا چرچ میں پادری تھے جن کی کار درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی تب تھیرسہ میں کیول پچیس سال کی تھی پریوار کی آرثک ستھی تھی آم مدھیور کی پریواروں جیسی تھی سرکاری پراثمک سکول کے بعد ان کی پڑھائی ہوئی اس کے بعد وہ کانونونٹ سکول میں بھی پڑھیں پھر ویٹلی گاؤں کے گرامر سکول میں انہوں نے پڑھائی کی اس وقت تھیرسہ کا پورا نام تھیرسہ بریزیر تھا بچپن میں تھیرسہ گاؤں میں ہی رہی وہ گاؤں کے آس پاس ہونے والے موک ناٹکوں میں حصہ لیتی رہتی تھی اپنا جیب خرچ نکالنے کے لیے ہفتے میں ایک دن بیکری میں کام کرتی تھی تھیرسہ بچپن سے ہی بریٹین کا پردھان منتری بننے کا سپنا دیکھتی تھی سکول کے بعد وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھائی کرنے پہنچی اور یہی سے ان کے کریئر اور جیون کو نئی دشا ملی انیس سو چھتر میں پڑھائی کے دوران ان کی ملاقات فلپ میں سے ہوئی فلپ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کے ادھیکش تھے کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات بے نظیر بھٹو نے کرائی تھی اس کے بعد تھیرسہ اور فلپ دونوں نے انیس سو اسی میں شادی کر لی تھیرسہ نے بھوگول میں اس ناتک کی پڑھائی پوری کی اور بینک آف انڈلینڈ میں کام کرنا شروع کر دیا بعد میں تھیرسہ ایسسوسیشن فور پیمنٹ کلیرنگ سرویسز کے یوروپین افیرز یونیٹ کی پرمک بنی یہی وہ دور تھا جب انہوں نے راجنیتی کو اپنا کریئر بنانا تیہ کر لیا دکشن لندن میں میٹن میں وہ پہلی بار ستھانیے کانسولار چونی گئی انہوں نے ایک دشک تک اپنے وارڈ کی سیوا کی لیکن 1992 میں بریٹیش سنسط پہنچنے کی ان کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی اس وقت انہیں نورتھ ویسٹ ڈرہم میں ہیلیری آمسٹرانگ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے دو سال بعد اپ چناؤ میں ایشٹ لندن میں انہیں ایک بار پھر ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن 1997 میں تھیرسہ میں کنزرویٹیو پارٹی کی اور سے برک شائر کی میڈن ہیٹ سیٹ سے چناؤ جیتنے میں خامیاب رہی اس وقت بریٹین میں لیبر پارٹی کی ٹونی بلیر کو بڑی جیت ملی تھی اس کے بعد سے وہ یہاں سے لگاتار چناؤ جیتی رہی ہیں لیکن ان کے کریئر میں سب سے اہم موڑ تب آیا جب 2010 میں انہیں گرہ منتری بنایا گیا اور پچھلے سو سالوں میں وہ سب سے لمبے سمیہ تک گرہ منتری بنی رہنے والی منتری ہیں بہت کھری باتیں کرنے والی انسان مانی جاتی ہیں بریٹش راجنیتی پر نظر رکھنے والے وشلے شک انہیں ایک مشکل محلہ مانتے ہیں مارگیٹ تھچر کی طرح ہی انہیں کافی کٹھور مانا جاتا ہے وہ سملنگک دیواہ کا سمرتن کر چکی ہیں اس کے علاوہ 2012 میں انہوں نے قانونی گربوات کرنے کی سیما کو چوبیس سپتہ سے گھٹا کر بیس سپتہ کرنے کا وچار دیا تھا تھیرسا نے بریٹین میں لومنیوں کے شکار پر پابندی لگانے کے پرستاو کے خلاف ووٹ بھی ڈالا تھا وہ اپنے سٹائل اور فیشن کیلئے بھی خوب مشہور رہی ہیں 1976 میں جیمز کیلاغن کے بعد وہاں ڈاؤننگ سٹیٹ پہنچنے والی سب سے زیادہ عمرے کی پردھان منتری بنی ہیں اور ٹیڑ ہیت کے بعد پہلی ایسی پردھان منتری ہیں جن کے بچے نہیں ہیں پنچنان مشرا کے ساتھ بیورو رپورٹ راجو سبھا ٹی وی تھیرسا میں کے بریٹش پردھان منتری بننے کے بعد سے پوری دنیا میں ان کی تلنا پورو بریٹش پردھان منتری مارگریٹ تھہچر شروع ہو گئی ہے مارگریٹ تھہچر نے 1989 سے 1990 تک بریٹن کی کماند سمالی تھی اور انہیں آئرن لیڈی کے نام سے جانا جاتا تھا تھیرسا میں کو بھی سخت فیصلے لینے والی مہیلہ کے طور پر جانا جا رہا ہے 1990 میں آئرن لیڈی مارگریٹ تھہچر کے ستہ سے باہر ہونے کے تقریباً ڈھائی دشک بعد تھیرسا میں بریٹن کی پردھان منتری بنی ہے بریٹن میں تب سے یہی بہنس ہو رہی تھی کہ کیا تھیرسا بریٹن کی اگلی تھہچر ہو گی دراصل تھہچر کے بعد دوسری مہیلہ پردھان منتری ہونے کے ناتے ان کے ہر فیصلے کو مارگریٹ تھہچر سے تلنا کو جانکار کافی سوابھاوک مان رہے ہیں تلنا تو ہولنا سوابھک ہے کیونکہ تھہچر کے بعد دوسری بار یونائٹڈ کینگڈم میں ایک مہیلہ جو ہیں پردھان منتری بنی ہے اور تھہچر کو ایک آئین وومن کہا جاتا تھا یعنی بہت ہی وہ مضبوط مانی جاتی تھی تو اس پریشتی کے دوران اب جب دوسری مہیلہ سامنے آتی ہے تو وہی بات آ رہی ہے دراصل لوگ مارگریٹ تھہچر اور تھرسا میں کے کام کاج میں کئی سمانتہیں دیکھ رہے ہیں مارگریٹ تھہچر نے 1989 میں برٹش پردھان منتری کا پتبھار سمبھالا تھا ان کی لوکوپٹیا اپریل 1982 میں اس سمیں چرم پر پہنچ گئی جب انہوں نے فاک لینڈ دویپ پر آرجنٹینہ کے حملے کا قرارہ جواب دیا اس وجہ سے آرجنٹینہ کو پیچھے ہٹنا پڑا وہ اپنے کڑے فیصلوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے تھہچر کی سرکار نے کئی سرکاری کمپنیوں کا نجی کرن کیا تھا کہا جاتا ہے کہ مارگریٹ تھہچر نے 1976 میں پھاشن دیتے ہوئے تتکالین سوویت سنگ کی دمن کاری نیتیوں کی جم کر آلوشنا کی اس کے بعد سوویت سنگ کے ایک اکبار نے انہیں لہ مہلا کے روپ میں پرچہ رید کیا تب ہی یہ آئرن لیڈی کا تمگا ان کے ساتھ جڑ گیا سکشہ منتری رہتے ہوئے انہوں نے 1975 میں پور پردھار منتری ایڈورڈ ہیتھ کو پارٹی نیترطو کے مدے پر چنوٹی دی اور آگے چل کر خود کنزرویٹیو پارٹی کی نیتہ بن گئی اگلی کارکال میں انہوں نے ٹریڈ یونین کے ادھکاروں کو کم کرنا سکشہ منتری رہتے ہوئے گیارہ سال تک کے بچوں کو اسکول میں دیے جانے والے دودھ پر روک لگانے جیسے کئی بیبادہ اسپت فیصلے میں لیے موجودہ پردھار منتری تھریسہ میں کو بھی اسی طرح کے کڑے فیصلے لینے کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے گرہ منترالے جیسے کافی چنوٹی پور منترالے کی کمان سنبھالتے وقت کئی مشکل فیصلے بھی کیے بریٹن میں گرہ منترالے کو سیاسی روپ سے نیتاؤں کی قبرگاہ مانا جاتا ہے لیکن تھریسہ نے اس ذمہ داری کو نہ صرف بخووی نبھایا بلکہ یہی سے پردھار منتری کی کورسی تک بھی وہ پہنچی اگر آپ نئی سرکار کا گھٹن دیکھیں تو جو نئی پردھار منتری ہیں تریسہ میں انہوں نے بہت ہی جسے کہا جا رہا ہے روتلس طریقے سے جو ہے کافی سینئر لوگوں کو نکال دیا ہے ایک بلکل نیا سرکار کا گھٹن کیا ہے اور وہ چھ سال تک جو ہیں ہوم منسٹری میں رہ چکی ہیں جس کو بہت ہی ایک ٹف پوزیشن مانا جا سکتا ہے اور وہ اس میں سے رہ کے نکل کے آ کے اور سکسیسول ہی پردھار منتری بنی ہے اس کے علاوہ بھی دونوں کی تلنا کے کئی آکڑے بریٹن میں ان دنوں خوب چرچہ میں ہیں وہاں یہ عام چرچہ ہے کہ دونوں اپنی عمر کے پانچویں دشک میں پردھار منتری بنی دونوں کو دو بار جنو میں ہر کا سامنا کرنا پڑا 1975 میں تہچر نے بھی بریٹن کو ایو میں رہنے کے لیے پرچار کیا تھا اس بار تریسہ نے بھی وہی کام کیا مارگرٹ 20 سال سانسد رہنے کے بعد پردھار منتری بنی تہرسہ بھی اس سے تھوڑا ہی کم یعنی 19 سال بعد پردھار منتری بنی ہے دونوں ہی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں مارگرٹ نے وہاں سے کیمسٹری میں اس ناتک کیا تو تہرسہ نے بھوگول میں دونوں کے پتیوں یعنی ڈینیس تھہچر اور فلپ میں کی وفاداری کو بھی تلنا کا ایک وشائے مانا گیا ہے یہی نہیں دونوں کے ڈرسنگ سینس میں بھی لوگوں کو کافی سمانتائیں دکھ رہی ہیں دونوں کی کارشائلی کو لے کر کئی سمانتائیں ہونے کی باوجود جانکار دونوں کی پرستیتیوں کے الگ ہونے کی بات بھی مانتے ہیں ہسٹوریکلی تو مارگرٹ تھاچر ایک کال الگ تھا وہ وقت الگ تھا اس کے سیچویشن الگ تھی اور اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا آئرین لیڈی اور اس وقت برٹین کی حالت بھی الگ تھے کیونکہ وہاں پہ آئرلینڈ کو لے کر ایک بڑی سمسیہ تھی ایرش آئی آرے کا پورت دب دوا تھا اور ایک طرح سے ان کی آتنگ کی گتویدیا تھی وہ پریپیش شب نہیں ہے تھےچر کارکال میں بھارت کے ساتھ برٹین کے سمبند کافی اچھے رہے تھےچر پور پردھانمتری اندرہ گاندھی کی پرشنسکت تھی اور راجیو گاندھی پی وی نسنگھا راو اور منوہن سنگھ کی اداری کرن کی نیتیوں کی بھی سرحانہ کرتی تھی جانکار مانتے ہیں کہ اگر تھیریسا کی سوچ تھےچر کی طرح ہی رہتی ہے تو بھارت کے لیے یہ اچھا رہے گا ہمارے لیے مارگرٹ تھےچر وہس ویری گوڈ انہوں نے ہمارے ساتھ میں کافی ملکر کے کام بھی کیا بھارت کو کافی سپورٹ بھی کیا تو امید یہی ہے کہ اگر تھیریسا میں بھی مارگرٹ تھےچر جیسی ہی نکلی تو شاید ہمارے لیے اچھا ہی رہے گئی مارگرٹ تھےچر کے کارکال میں بریٹین نے انتراشتی اسطر پر ایک الگ مقام حاصل کیا لیکن موجودہ بریٹین کے سامنے کئی نئی اور بڑی چنوتیاں ہیں تھیریسا اگر دیش کا سنہرہ بھوش تیار کرنے اور راجنیتک اور آرتک چنوتیوں کا صحیح طریقے سے سامنا کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو وہ مارگرٹ تھےچر سے اپنی تلنا کو سار تک ثابت کر سکتی ہے مارگرٹ تھےچر کے کارکال میں بھی بریٹین نے جہاں مکت ارثوستہ کے راستے کو اپنایا تھا تو وہیں تھیریسا میں ایک سامنے بھی بریگزٹ کے توران یورپین سنگ سے الگ ہونے کے بعد بریٹین کو ارثوستہ کے ماملے میں اُبارنے کی بڑی چنوتی ہوگی کیرون شریز کے ساتھ پنچانن مشرہ راجے سبھا ٹی وی مشیش میں آج اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکر